بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملا کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریاء کے پار اتار دوگے میں نے عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں وہ بزرگ میری کشتی میں سوار ہو گئے میں نے انہیں دریاء کے پار اتار دیا جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایک امانت سومتا ہوں کیا تم اس کو قبول کروگے میں نے کہا جی حضور ضرور قبول کروں گا انہوں نے فرمایا کل فلان درخت کے پاس زہر کے وقت آنا تم کو وہاں میری لاش ملے گی تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرحانے جو تم کو کفن ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کی نیچے مجھ کو دفن کر دینا اور میرا لباس اسا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا جو آدمی ان تینوں چیزوں کے طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا ملا کا بیان ہے میں ان بزرگ کی وسیعت کو بھول گیا اور بجائے زہر کے اثر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درات کے پاس حاضر ہوا واقعیتاً ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا میں نے وسیعت کے مطابق ان کو کفن پہنایا اس میں سے مشک کی طرح خوشبو آ رہی تھی میں نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا ایک دم نہ گھاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر میں سو گیا صبح صویرے ایک نوجوان جو ناچنے گانے والا تھا میرے پاس آیا اس نے نہایت ہی پاریک لباس پہنا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے مجھے سلام کیا میں نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا فلان بن فلان تم ہی ہو نا میں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہوں اس نے کہا پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے وہ مجھے دے دو میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہیں اس کی خبر کس نے دی اس نے کہا یہ مت پوچھے میں نے کہا تم کو بتانا ہی پڑے گا میرا اسرار سن کر اس نے کہا بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا جب صبح کو ازان فجر ہوئی تو میں نے ناچ گانہ ختم کیا اور میں سو گیا اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جنجوڑ کر کہا اللہ تعالیٰ نے فلان ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے لہٰذا تو فلان ملا کے ہاں جا کر اس وفات پانے والے بزرگ کے تبرکات وصول کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت فلان ملا کے پاتھ چھوڑ گئے ہیں ملا کا بیان ہے میں نے ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت کے مطابق اس ناچنے والے لڑکے کو دے دی لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انکلابی کیفیت نمودار ہو گئی اس نے اپنے بارک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا تم میرے ان کپڑوں کو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا اور خود ان بزرگ کا لباس پہن کر اور اسا اور مشک لے کر چل دیا ملا کا بیان ہے میں اس ناچنے گانے والے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا یہاں تک کہہ رات آگئی اور میں روتے روتے سو گیا مجھے رات کو خواب آیا اور کسی کہنے والے نے کہا تم پر یہ گناہ گزرا کہ ہم نے اپنے گناہگار بندے پھل احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق اتا فرمائی اے ملا یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جیسے چاہتا ہوں اتا فرما دیتا ہوں میرا محترم عزیز دوستو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ جسے چاہے اتا کرے اور جسے چاہے محروم کر دے جسے چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسون وفاقی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے